اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامی ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی بی پاکستان ناظرین قرامی چائنہ نے سپر ڈیمپ بنانے کا اعلان کر دیا یہ سپر ڈیمپ کیوں بنایا جا رہا اور اس کا بھارت کو کیا نقصان آج کی ویڈیو میں مکمل طور پر ڈسکس کریں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ناظرین قرامی جب سے چائنہ نے سپر ڈیمپ بنانے کا اعلان کیا گیا بھارتے میڈیا اور بھارت میں مکمل طور پر اس کی چیزیں سننے کو ملی گئے بھارت کی ریاست آسام اور انچل پردیس سمیت آدھا بھارت مکمل طور پر بنجر ہونے جارکا ہے آٹی کا تیس ستر اور پینتی سے ختم نہ کیا تو ہم پورے بھارت کو بنجر کر دیں گے چائنہ نے بڑی دھمکی دیتی ہے جب سے چائنہ کی جانب سے یہ دھمکی آئی ہے ابھی تک بھارت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیکھنے کو ملا چائنہ نے پاکستان سے چڑھ کر یہ کیا یا پھر چائنہ کی خود کی پالیسی ہے ہوئی سمین یہ وہی بھارت ہے جو اکثر پاکستان کو دھمکی دیتا ہے یا تم آپ کا پانی بن کر دیں گے یا ہم آپ کی اوپر پانی چھوڑ دیں گے آج دیکھیں کہ چائنہ نے بھارت کو کس رکے سے گلے سے پکڑا ہے چائنہ نے بھارت کو یہ چیز سمجھا دی ہے کہ آپ جس پاکستان کو دھمکی دیتے ہیں وہ میرا سب سے قریبی دوست ہیں ناظرین گرامیر سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب جب چائنہ کے جانب سے بھارت کو دھمکی دی گئی یا کوئی ڈیویلپنٹ کی بھارت نے کھل کر چائنہ کو اس دھمکی کا جواب نہیں دیا بلکہ بھارت چائنہ کے سامنے دب چکا ہے اس دب دبے کا شکار ہے کہ بھارت چائنہ کی اس دھمکی کا جواب دینے سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو پیچھے اٹھا چکا ہے بھارت میں اس وقت خموشی ہے نہ تو نرندر مدی نہ ہی بھارتی آرمی چیف کوئی بھی چائنہ کی دھمکی کا جواب دینے کے لیے نہیں تیار بلکہ دس ہزار بھارتی فورسز کو فوری طور پر لائن آف کنٹرول پر بھیگ دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا